اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد وآل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین برگاہ ملکوتی امیر الممنین سرزمین نجف اشرف سے ممنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں ملازمین کے فقی احکام کا سلسلہ اس سوال تک پہنچا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو کسی ادارے میں ڈرائیونگ کا کام کرتا ہے اور ادارے کی طرف سے اسے باقیدہ تنخواہ بھی ملتی ہے اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی اسے ملتی ہیں مثال کے طور پہ ادارے میں کام کرنے والے ہر شخص کے لیے حکومت کی طرف سے اسے اضافی بونس میں ملتا ہے یا کھانا ملتا ہے یا رہائش ملتی ہے یہ ساری جو سہولتیں حکومت کی طرف سے ان ڈرائیور حضرات کو ملتی ہیں اس کے باوجود بھی کیا ان ڈرائیور حضرات کے لیے مختلف لوگوں سے جن کے مال وغیرہ کو وہ سپلائی کرتے ہیں پہنچاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ان سے ٹپ لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے آیت اللہ سستانی دامدلہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اس ادارے کے ساتھ جو اس بندے کا ایگریمنٹ ہوا ہے اس ڈرائیور کا اگر اس ایگریمنٹ میں یہ اس کی اوپر شرط نہیں لگائی گئی تھی کہ آپ نے ٹپ وغیرہ نہیں لینی کسی بندے سے فقط وہ تنخواہ اور وہ سہولیات جو ادارے کی طرف سے تمہیں ملیں گی اسی کی اوپر تم نے اکتفاہ کرنا ہے اگر اس قسم کی کوئی شرط ایگریمنٹ اور اس معایدے میں نہ ہو تو پھر اس صورت میں ان ڈرائیور حضرات کا دیگر لوگوں سے ٹپ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی معنی نہیں ہے کہ وہ ٹپ لے سکتے ہیں اور ان کے لیے یہ ٹپ لینا جائز ہوگا اور تنخواہ جو لیتے ہیں وہ تنخواہ بھی جائز ہوگی اور دیگر جو سہولیات کمپنی کی طرف سے اسے مل رہی ہیں ان سے بھی استفادہ کرنا اس کے لیے جائز ہوگا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحِمَّدٍ وَعَالِ بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ الْطَاهِرِينَ الْمَعْسُمِينَ